ہم آشکان مہدی رہیان کربلا ہے ہم آتمی قبیلہ سہرا کی ہم دعا ہے میں کچھ کروں گا کہ نہائیت ہی مختصر چیدہ چیدہ جو ضروری باتیں میری نظر میں ہیں وہ یہاں پہ ارز کروں صاحب صدر اور تمام جو مجلس وحدت مسلمین کے اقابر ہیں ان کی ان کوششوں کو جو وہ سالہ سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیشہ شہید قائد کے حوالے سے عظیم و شان کانفرسوں اور اجتماعات کا پروگرام عوامی اجتماع کا پروگرام بناتے ہیں یہ کافل قدر ہے اسی طرح سے اتحاد امت کے لیے ان کی اور جو دیگر ہمارے قائدین تشریف فرما ہیں ان کی مسائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے اس تحکام کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ پہلے بھی مولانا قبلہ افتخار حسین نکوی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ امام مہدی کا جو نظریہ ہے یا عقیدہ ہے یہ ہمیں متحد رکھتا ہے اچھا یہ صرف متحد نہیں رکھتا جو اتحاد کے لفظ میں اور نعروں میں بعض اوقات جو ambiguity آ جاتی ہے یہ بہام آ جاتا ہے نا اس کو بھی یہ دور کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ساری جماعتیں اتحاد کی بات کرتی ہیں تو وہ عام طور پر عام طور پر سب کی بات نہیں کر رہا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ متحد ہو جائیں سارے ہم یہ بلکل مہدی بار حق کے پرچم کے تلے متحد ہونے کا مطلب بلکل واضح ہے کہ ہم عدل کے ساتھ ہیں ظلم کے ساتھ نہیں اس مسئلے کو بلکل واضح ہے میں ہر آدمی جو وعدت کا نعرہ لگاتا ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ عدل کا حامی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ سچائی اور صداقت کا حامی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہر نعرے کا فریب نہیں کھایا جا سکتا لہذا مہدی بار حق کا نعرہ جو ہے وہ دراصل دنیا میں عدل کی حکمرانی کا نعرہ ہے مستضفین کا عام اتحاد چاہتے ہیں ہم مستضفین اور مستقبرین کا اتحاد نہیں چاہتے سالیوں اور استحصال زدگان کا اتحاد نہیں چاہتے ہم لٹیروں ڈاکووں ظالموں اس ملک کو کمزور کرنے والوں اور اس کے لیے قیام کرنے والوں اور قلمہ توحید بلند کرنے والوں کے ماں بین اتحاد نہیں چاہتے ہم اہل حق کا اتحاد چاہتے ہیں اس پرچم توحید کے نیچے اور واقعی عملی طور پر یعنی مہدی بار حق کا نظریہ اس وقت ضرورت ہے بلکل مولانا صحیح فرمایا کہ غلبہ اسلام کا نظریہ ہے یہ انسانیت کے روشن مستقبل کا نظریہ ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد میں سے اور ایک دفعہ فرمایا امام حسین کو اس طرح سے کندے پہ ایسے ہاتھ مار کے کہ اس کی اولاد میں سے مہدی جو ہیں وہ ہوں گے میرے ہم نام ہوں گے فاطمت زہرہ کی اولاد میں امت اسلامیہ کا اس پر اتحاد ہے کہ وہ بی بی پاک کی اولاد میں سے ہوں گے اس پر بھی اتحاد ہے کہ وہ ظہور کر چکے ہوں گے اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے اور امام اہدی فجر کی نماز جیسے باز روایات میں کا وقت ہوگا اور وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو مہدی برحق کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ جو ہے وہ مختلف عبارتیں ہیں اب احادیث کی کہ آپ میں سے کوئی امام یعنی امت رسول رسول آزم میں سے کوئی امام ہوگا اس کے پیچھے تو وہ امام مہدی ہیں جن کے پیچھے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نماز پڑھیں گے اتنے عظیم و شان نبی جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس پر میں یہ عرض کروں کہ بعض لوگوں نے اب یہ تھوڑی سی میں علمی بات بھی اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے ماضی میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے وہ علماء ہیں انہوں نے اس میں کنفیون پیدا کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ صحت پر پوری نہیں اتری ان میں پہلا قابل ذکر آدمی ابن خلدون ہے ابن خلدون سے پہلے بہت سی احادیث اب آپ یعنی حیرت کی بات ہے کہ یعنی جو بنیادی کتب ہیں متون ہیں اہل سنت کے بھی اور اہل تشیعہ کے بھی احادیث کے ان میں اکابر صحابہ کرام سے جن میں خلافہ بھی شامل ہیں امام علی سے عبداللہ ابن عباد سے عبداللہ ابن عمر عمر سے عبداللہ ابن مسعود سے ام سلمہ سے اور اس درجے کے صحابہ کرام سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں روایات موجود ہیں اور تفصیلات موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام و آلہ ان کے فرمودات جو ہیں وہ ان صحابہ نے اور صحابیات نے جو ہے وہ نقل کیے ہیں اور علماء نے اس کو بیان کیا ہے اب ابن خلدون کے بارے میں بلکل بہت صحیح نقت کی ہے علماء اہل سنت نے انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ وغیرہ کے لیے تو ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ کے بڑے شناور تھے آٹھویں آٹھویں صدی حجری کے آدمی ہیں لیکن ان کی بات حدیث کے لیے کوئی سنت نہیں ہے ابن خلدون کی لہذا صحیح سنت روایات ان سے پہلے بھی جمع کی گئی ہیں ان کے بعد بھی جمع کی گئی ہیں اور شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحیح سنت احادیث جمع کر کے رسائل لکھیں اس پر اہل دیبندی علماء نے لکھے ہیں اہل حدیث علماء نے لکھے ہیں بریلوی علماء نے لکھے ہیں سب نے تقریب بہت سی بنیادی صفات جو ہیں وہ مشترک ہیں ان کے درمیان میرے ہاتھ میں ایک کتاب کا پرنٹ ہے الخلیفت المہدی فی احادیث صحیح یہ سید مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ انہوں نے چالیس احادیث جو ہیں وہ جمع کی ہیں اہل سنت کے موت برطرین منابع سے اور انہوں نے ثابت کیا ہے اور بلکل واضح علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقائد میں سے ہے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تواتر کو پہنچتی ہیں شہرت عامہ انہوں نے حاصل کیا ہے اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا مجھے افسوس ہے کہ بعض نام جو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں وہ خام خواہ ہر مسئلے میں ان کی رائے کو جو ہے ہمارے عام لوگ ان کو موتبر سمجھنے لگتے ہیں ابن خلدون کا نظریہ اسبیت بزاتے خود اس سے ہٹ کے کہ وہ احادیث صحیحہ کا انکار کرے اس سے ہٹ کے اس کا اسبیت کا نظریہ بھی اکل و خیرت سے ہٹا ہوا ہے امام علی کے خلاف اس کی باتیں ہیں امام حسین اور کربلا کے خلاف اس میں چیزیں لکھی ہیں اس کی یہاں نقد و نظر کا ماحول ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر جبکہ عرب میں اور ایران میں اہل علم میں خوب ان کی اس نظریہ کا بھی جو ہے وہ جائزہ لی ہے پاکستان میں بھی یہ نہیں کہ ابن خلدون کا نام آگیا ان سے بڑے علماء گزرے ہیں ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی میں تجویز کرتا ہوں وحدت مسلمین کے شعبہ جو اشہات ہے کہ یہ کتاب یہ خاص طور پہ شیخ علیہ السلام سید حسین آمد مدنی کی اس کو چھاپیں یہاں پاکستان میں عالمی مجلس ختم نبوت نے اس کو چھاپا ہے اور مقصد بھی یہ کہ امام مہدی کا نظریہ ختم نبوت پر بھی دلالت کرتا ہے جب عیسی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر نبوت کا اور کون سا نبی کی وراست یہی ان آئیمہ اہل بیعت کے ذریعے سے سب تک پہنچی بارہ کے بارہ آئیمہ پر ہمارے اہل سنت کے تمام شعبوں میں تمام مسالک کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس ملک کے اندر تمام جتنے مسالک میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آخری بات میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اب ثابت ہو گیا ہے استعمار اس کے تمام شعبوں کے اندر رگ اور ریشہ میں گھسا ہوا ہے اس کو یعنی نظرانداز نہ کریں سارے حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں یہ نہ ہو کہ شیعہ شہید ہو تو شیعہ نکلیں سنی شہید ہو تو سنی نکلے اس ملک کے لیے جو بھی جان دے سب اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اس سے بہتر موقع پوری پچھتر سالہ تاریخ میں نہیں آیا میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں اگر آپ نے اس وقت اس کو گوا دیا تو شاید اللہ تعالیٰ اس معاف نہیں کرے گا اس امت کو پاکستانیوں کو اور پاکستان کے بسنے والے توحید پرستوں کو ضروری ہے کہ اس وقت اس کو یعنی تمام شعبوں کے اندر سے تمام اناثر جو اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں اس کو نکال دیں کوئی ادارہ مقدس نہیں ہے مقدس وہ ہے جو اپنے قانون اور قائدے پر عمل کرتا ہے جو عدل و انصاف کے لیے کام کرتا ہے یہاں پہ بہت سارے بازداروں کو مقدس گائے بنا دیا جاتا ہے تقدس کا تعلق عدل و انصاف سے ہے یہی معدویت کا نظریہ ہے آخر میں چاہتا ہوں یہ جو آپ نعرہ لگاتے نا کہ امریکہ کا جو یار ہے کیا کہتے ہیں جواب میں آپ یہ کہیں کہ اس ملک کا غد دار ہے امریکہ کا جو یار ہے کوئی آہستہ ہو گیا ہے نعرہ امریکہ کا جو یار ہے اب اس ملک جگہ آپ نے کہنا اسلام امریکہ کا جو یار ہے اور امریکہ سے آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے امریکہ سے آزادی تک امریکہ سے آزادی تک یہی ہے عدل و انصاب کے راستہ اور یہی عدل و انصاب کی تحریک یہی امہادی بارحق کا ساتھ دینا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ماشاءاللہ بہت شکر ادھار ہیں مرسی ڈپٹی سیکرٹی جنرل ملی یا ڈاکٹر سید ساکر برکبر نکوی صاحب ہم آشقان مہدی رہیان کربلا ہے ہم آتمی قبیلہ سہرا کی ہم دعا